ہلو ایوریون سبجک ورب ایگریمنٹ لیٹس چیک یو گرامر آج کی جو یہ جو ٹاپک ہے وہ سبجک ورب ایگریمنٹ پہ ہے جتنی بھی ہیلپنگ ورب ہے یا بیس فرب جو لگتے ہیں مختلف سنٹینسز کے سنٹینسز میں وہ ہم چیک کریں گے پہلے ویڈیو پاوس کریں اور یہ سارا کچھ جتنی بھی سنٹینسز ہے یہ دیکھ لیں اگر تو آپ ان میں جو یہ کنفیوجن ہے یہ حل کر سکتے ہیں then doesn't matter it means کہ آپ کی گرامر اچھی ہے لیکن اگر آپ یہ حل نہیں کر سکتے تو آپ کو یہ ویڈیو till the end دیکھنی چاہیے اور جو ہیلپنگ ور یا بیس فرب جو سبجک کے مطابق آتے ہیں وہ آپ کی ساری کنفیوجن کلیر ہو جائے پہلے دیکھ لیں فرس سنٹینسز جو ہے میں یونیورسٹی جاتا ہوں یہاں گو آئے گا یا گوز آئے گا تو یہاں گو آئے گا کیونکہ یہ جو ہے پلورر پرناؤن میں کاؤنٹ ہوتا ہے اب پلورر پرناؤن کیا ہے یہ جو پرناؤن ہے ای وی یو دے اور نیمز نیمز کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ نام جو آجائے ناؤن جو آجائے تو وہاں ہم کیا کریں گے بیس آف بیس فارم آف دا ورب لگائیں گے یا فرس فارم آف دا ورب لگائیں گے پریزنٹ اینڈ ڈیفنیٹ ٹینس میں تو آئی گو تو یونیورسٹی شی گو گوز تو سکول گوز ٹھیک ہے کیونکہ شی جو ہے یہ سینگولر پرناؤن ہے اب یہ جو ہے ہی شی ایٹ اور نیم یعنی ایک نام از سبجکٹ آجائے تو وہ کیا ہے اس کے ساتھ پریزنٹ اینڈ ڈیفنیٹ ٹینس میں ہم بیس فارم آف دا ورب جو ہے اس کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ کریں گے تو شی گوز تو سکول اب دیکھ لے پریزنٹ کنٹنیو سٹینس کے دو سنٹینس آئی ایس ایم آر گوئنگ ٹو کالیج میں کالیج جا رہا ہوں آئی ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے یا آر ٹھیک ہے تو آئی جو ہے اس کے ساتھ کنٹنیو اس پریزنٹ کنٹنیو سٹینس میں آئی ایم آئے گا ہی ہی ایس آر گوئنگ ٹو سکول وہ سکول جا رہا ہے اچھا یہ پھر پرناؤن ہے سینگولر سینگولر پرناؤن جتنی بھی ہے ان کے ساتھ پریزنٹ کنٹنیو سٹینس میں ایس آئے گا تو یہ جو ہے ہی شی ایٹ اس کے ساتھ آپ ایس لگائیں گے ہی ایس گوئنگ ٹو سکول اب پاسٹ کنٹنیو اس کا دیکھ لیں تم کالیج جا رہے تھے وہ ٹھیک ہے یا ور ٹھیک ہے یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں یہ جو ہے یہ بھی پلورر پرناؤن ہے جتنی بھی پلورر پرناؤن ہے اس کے ساتھ پاسٹ کنٹنیو سٹینس میں ور آئے گا وہ جو ہے وہ ان سینگولر کے ساتھ آئے گا اور اس کے علاوہ آئے جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی ور آئے گا سلمان واز ور گوئنگ ٹو سکول سلمان سینگولر ہے تو یہاں واز آئے گا اب ہیز ہیو جو ہے یہ اس مین ور بھی استعمال ہوتے ہیں یہاں اس کا استعمال اس مین ور بھی استعمال ہوئے تو یہ ہیلپنگ ور کا استعمال یہاں شنو نہیں کرتا تو آئی ہیز ہیو اکار میرے پاس ایک کار ہے ایک گاڑی ہے تو ہیز آئے گا یا ہیو آئے گا جتنی بھی پلورر پرناؤن ہے ان کے ساتھ ہیو آتا ہے تو آئی جو ہے یہ بھی پلورر کی کیٹیگری میں آتا ہے تو یہاں ہیو جو ہے یہ ٹھیک ہے شی ہیز اکار یہاں ہیز ٹھیک ہے کیوں کیونکہ سینگولر جتنی بھی پرناؤن ہے ان کے ساتھ ہم ہیز کا استعمال کریں گے اب یہ کچھ انٹراؤگیٹوی کے توس سنٹینسز دیکھ لیں آر یو ہی گوئنگ ہوم اب سوال یا نشان ایک تو یہاں لگائے تو آر یو یا ہی اس طرح میں نے اوپر یہاں آپ کو ذکر کیا اس کا یہ صرف کیا ہے سوال یا انٹراؤگیٹوی سنٹینس ہے تو آر کے ساتھ ہی نہیں آتا کیوں کیونکہ یہ ہمیشہ پلورل پرناؤن کے ساتھ آتا ہے تو یہاں یو ہوگا آر یو گوئنگ ہوم ایز ایز یو ہی پپیرنگ میل یہاں یو آتا ہے یا ہی آتا ہے تو اگر آپ نے یہ ویڈیو ٹیل دے اینڈ پوری دیکھی ہوگی تو یہ آپ کامنٹ پر لکھیں گے کہ یہاں یو ہے یا ہی ہے تین نبر سنٹینس جو ہے یہ آپ کا ہو گیا ہوم ورک تو ہوب دیٹ کہ یہ سارا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ سبجکٹ ورب ایگرمنٹ میں کچھ رہ گیا ہے جس میں آپ کو کنفیوجن ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ میں ضرور بتا دینا موسیقی